بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف ناظرین بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے جو جامع کراچی میں آپ کو پتا ہے چینی سادسہ اور وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش جس پارٹی نے کی بی ایل اے کال ادن تنظیم بلوچستان میں ایک عرصے سے پاک فوج کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں اور ان پر جو معاملات ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ ایک خاتون کو استعمال کیا لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میں بہت دفعہ اپنے وی لاکس میں بتا چکا ہوں کہ چینی مفادات کو نشانہ بنانا کیوں ان لوگوں کے لئے اتنا اہم ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور عمران خان کے جانے کے فوراں بعد چین کے اوپر اس طرح کا حملہ چین کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کیا ہمارا امریکہ کے ساتھ جو فطری اتحاد ہے اسے پرموٹ کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے کیونکہ اشرافیہ کی اولاد ان کا بزنسز ان کی آفشور کمپنیاں ان کا پیسہ امریکہ میں ہیں تو اس لئے امریکہ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہونا فطری ہے اور چین کے ساتھ ہمارا اتحاد جو غیر فطری ہے کیا یہ معاملات ہے چین جو ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہا ہر مسئیبت میں انہوں نے ساتھ دیا ہم کیوں ان کے یہاں پر موجود لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے میرے دنیا بھر میں چینیز دوست ہیں آپ جانتے ہیں وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں تحفظ فرام کرنے میں کیوں ناکام ہے اب یہ معاملہ اس لئے وہ انہیں ناراضگی ہے کہ تیس مارچ کو یہ الیٹ آ چکی تھی کہ کس طرح جامعہ کراچی پر یہ چینیز جو سٹورنٹس ہوں گے وہاں جو اساتزہ ہیں یا لوگ ہیں ان پر یہ حملہ ہوگا لیکن تیس مارچ سے لے کر دوران کیا کیا گیا کیا واقعی جس طرح عمران خان کی حکومت آپ کو پتہ ہے سات بجے سے گیانہ بجے تک بدلی گئی ائرپورٹس پر الرٹس تھا ہائی کورٹس کھلی ہوئی تھی کسی کو باہر نہیں جانے دیا جار تھا کسی کو آنے نہیں دیا جار تھا منٹوں کے اندر جب وہ عدالتوں میں رٹ دائر ہو گئی اور یہ سارے معاملات جتنی تیزی سے ہوئی کیا اگر ہم اپنے دفاع پر ان چینیز لوگوں کے دفاع پر اس طرح سے توجہ دے تو کیا اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑے سوالیاں نشان لگ چکے ہیں چین کے ساتھ بلا شبہ ہماری دوستی ان کی محبت اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بہت آگئے ہیں لیکن جس طرح ہم لوگ اب اپنی سائیڈ بدل کر امریکہ کے کیمپ کی طرف جاتے ہوئے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں واضح طور پر ابھی دیکھیں شہباز شریف صاحب کے کیمپ میں پوری کوشش کی جاری ہے کہ وہ جو بائیڈن جو عمران خان کو کال نہیں کرتا تھا وہ انہیں کال کرے ان کے ساتھ معاملات ری سیٹ کرے انہوں نے کہا ری سیٹ کا بٹن دبائیں ساری چیزیں دوبارہ فریش ہوں گی ہم آگئے ہم آپ کے تمام مفادات کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اب اسی لیے یہ معاملات جو ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ورنہ بلوچستان میں جو لوگ ان کے ساتھ حکومت میں جڑے اختر منگل اور بلوچستان عمامی پارٹی ان لوگوں نے ٹوٹتے وقت اب دیکھیں اختر منگل کا بیان یاد رکھیں جس نے یہ کہا کہ صرف چار سیٹوں کی وجہ سے ہم نے عمران خان کو وزیراعظم اہو سے بنی گالا پہنچایا اب اس شخص سے کوئی پوچھے کہ تم نے مسنگ پرسن کے نام پر یہ اتحاد توڑا تم نے کہا بلوچوں کے وہاں پر جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں ہو رہا بلوچستان عمامی پارٹی بھی ایسے ہی اچھل اچھل کر بات کر رہے تھے اب بلوچستان عمامی پارٹی اختر منگل ہو گئے یہ تمام لوگ جو ناراض بلوچ ہیں انہیں کیوں قومی دھارے میں نہیں لارے اس میں کیوں ناکام ہے جو اکبر بکتی کا بیٹا حلف اٹھا رہا ہے جب یہ سب لوگ ایک پیج پر اکٹھے ہیں اس وقت تو پھر یہ معاملات وہاں سے کیوں ہو رہے ہیں کیوں بی ایل ایک الادم تنظیم وہاں سے ایک خاتون کو اٹھا کر تیار کر کے کس طرح بلوچستان سے کراچی تک پہنچاتی ہے کہ آراستے میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے کیا یہ لوگ یہ جو باپ یا اختر منگل یا بکتی خاندان کیا یہ وہاں بلوچوں کو روک نہیں سکتے کہ اب تو رک جو اب تو حکومت ہماری ہے اب تو ریکوڈک کا جو مال چلے گا یہاں جو نوکریہ آئیں گی جو عمران خان جرمانہ ماف کروا کہ یہاں تمام معاملات ٹھیک کر کے گیا وہ تمام معاملات ٹھیک ہوں گے اب آجو نیچے پہاڑوں سے آؤ بیٹھو نیچے بات چیت کر لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ چین اس ملک سے نکل جائے چین کو ایک خطے سے نکال دیا جائے اور اس کے بعد امریکہ کی وہ بالا دستی جس کی جنگ یہ لوگ اب لڑ رہے ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان پر چھا جائے عمران خان یہی کوشش کر رہا تھا عمران خان نے جو روس چین اور اس کے جو بلوک کے ساتھ جو کوشش کر رہا تھا وہ یہی کوشش تھی کہ ہمیں سستہ تیل ملے ہماری تجارت بڑے ہمانے سے معاملات بہتر ہو اسی طرح دیکھیں سی پہ کی وہ آثورٹی جسے کام تیز کرنے کے لیے کہا جار تھا اسے بھی روک دیا گیا ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلا شبہ چین کے اندر بھی آپ کو پتن کی حکومت میں بھی کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جس طرح ہماری یہاں ملانا فضل الرحمن ہے پی ڈی ایم ہے بہت سار ایسے لوگ ہیں وہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو میاں شہباشری کو پسند کرتے ہیں لیکن بڑے لیول پر وہ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک آنسٹ اور ایک دلیر آدمی ہے جو اس طرح کھڑا ہو کر امریکہ کے سامنے بات کر سکے ان لوگوں کے اندر نہ اتنی جرت ہے نہ انہوں نے کرنی ہے بھی یہ بیگرز اور چوزرز والا معاملہ ہے ان کا اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں بس ان کا کام ختم ہوئے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کی خرجہ پولیسی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کی اس کیمپ میں پاکستان کی نوجوان نسل آنے والی نسل کا اس خطے میں کیا مستقبل انہیں کوئی دلچسپی نہیں ان کی دلچسپی صرف اور صرف اپنے خاندان کے لیے فائدہ اس کی دیکھیں بڑی مثال ان لوگوں نے تین بینچ تڑوا دیے مریم نواز کو انہیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے کیوں ہم یہ ڈھول اپنے گلے میں ڈالے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیں یہ تانے ملتے رہیں کیونکہ جس جس نے میاں نواز شیف کی مدد کی تھی نکلنے سے ان کے لیے زندگی بھر یہ تانہ بن چکا ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں بھی مریم نواز کا یہ کیس کہ وہ باہر چلی جائیں عمرے کے نام پر وہ ان کے گلے پڑ جائیں یہ کہتے ہیں عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی کہ گھریلو خاتون کو کراؤڈ پولر بنا دیا باہر لاکر عمران خان نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے صرف ان سب تمام لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ اپنے ملک سے باہر نہ جائیں اور وہاں جا کر یہاں سے لوٹی ہوئی دولت کو استعمال نہ کریں لیکن جس انداز میں یہ انصاف کی کوشش کرنی ہے تین بینچے ٹوٹنا عدالت نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا دئیے آپ یقین کریں کہ اس سے بڑا معاملہ میں نے اپنی زندگی میں شاید نہیں دیکھا انہیں سستہ انصاف پہنچانے کی اتنی جلدی ہے اتنی جلدی ان کو انصاف پہنچانے کی کہ ہمارے خاندان کے لوگ آپس میں جا کر سعودی عرب مل لیں ستاسی لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس پاک مہینے میں حرام کی کمائی سے یہ کس طرح یہ لوگ وہاں پر عمرے کریں گی ستاسی لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا پیسہ ہے آپ کا اگر اپنا پیسہ ہے تو دوزار اٹھارہ سے پہلے آپ اگر ان کے دیکھ لیں کبھی انہوں نے عمرے کیے جس طرح یہ آبی شروع ہو گئی برگیڈ لے کے پوری یہ صرف قوم کا مال ہے اور یہی سب سے بڑا ہے لیکن خیر ان کے یہ ذاتی معاملہ ہے دنگنی سیاست چلتی رہ گی الیکشن کمیشن کے سامنے تحریک انصاف نے مظاہرے بھی شروع کر دیں بلا شبہ رمضان کی شدید ترین گرمی میں آج بہت سخت گرمی تھی روزہ واقعی بڑا مشکل تھا اس میں جو کچھ لوگ بھی نکل آئے بڑی بات ہے میں تو اس کو بڑی حمد سمجھتا ہوں کہ میرے اندر حمد نہیں تھی باہر نکل لے گی بائرل آج کچھ لوگ نکلے الیکشن کمیشن کا یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا اس معاملے کے ساتھ عمران خان کی کال کا انتظار ہے لوگوں کو کہ عید کے بعد یہ معاملات اب کس طرف جائیں گے کیونکہ عمران خان کے پاس سٹریٹ پاور تو آگئی ہے انہیں آپ اگنور کسی صورت میں نہیں کر سکتے اب ایسی صورت میں عمران خان اگر الیکشن کمیشن کے اس کمیشنر کو نہ ہٹا سکے اور انہوں نے دھرنا دے دیا تو کیا ان کا دھرنا چلنے دیا جائے گا اگر چلنے دیا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان کی جو ایک ہی مانگ ہے الیکشن جلد از جلد کریں لیکن اب چونکہ یہ لوگ اقتدار میں آ چکے ہیں ان اقتدار کا مزہ آنا شروع ہو گیا ہے تمام وزارتیں آہستہ آہستہ سیٹ ہو گئی ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن سب سے بڑا جو میرا اختلاف ہے وہ یہ کہ کیا محسن داور علی وزیر یا ان لوگوں کی طرح سے کوئی ایک مضمتی پیغام آیا شہباز شریف وہاں پہنچت ہو گئے لیکن ان لوگوں سے جامعہ کراچی پر چین کے لوگوں کے لیے ایک مضمتی بیان کسی طرح دلوا دیں کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بھی حالی میں پاک فوج پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے افغانستان میں جا کر وہاں بمباری کر کے کچھ لوگ شہید کر دیئے اب اگر ایسی بات ہوتی جس کی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے نہ کوئی تصویر کچھ سمجھ نہیں آئی مضمتی بیان چین کے حق میں چینی نمائند لوگوں کے حق میں یا بی ای لے کی مخالفت میں یا پاک فوج کی حمایت میں ان کی قربانیوں میں کوئی ایک بیان دیں گے یہ لوگ کبھی بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے جس مقصد پر یہ چل رہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان ان کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس کے ساتھ عوام ہیں جو یہ کرنے نہیں دیں گے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ